ایک بار دنیا کے ایک عظیم کفے ماں کے دل میں آئی کہ وہ اکیلا ہی دنیا کا سب سے بلند پہاڑ سر کرے اور اپنی عظمت دنیا پر ثابت کرے کہ اس جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ کوئی ہوگا سمان لیا اور لگا پہاڑ چڑھنے رات ہونے لگی تو کیمپ لگانے کا خیال آیا مگر یہ کیا وہ تو رات گزارنے کا ضروری سامان لے کے ہی نہیں آیا تھا ٹینٹ سلیپنگ بیک کے بغیر رات گزارنا موت کو دعوت دینا تھا خیال آیا کہ نیچے چلتا ہوں کل ساری ضروری چیزیں لے کے دوبارہ کوشش کروں گا نیچے اتر رہا تھا کہ ایک جگہ پاؤں فسلا اور وہ نیچے گرنے لگا زیادہ سامان کی وجہ سے کیل بھی مضبوطی سے نہیں لگے تھے جس کی وجہ سے وہ نکلتے گئے اور یہ گرتا گیا اور گرتا ہی چلا گیا اسی بدحواسی میں اس کے دل سے آواز نکلی کہ یا اللہ مجھے بچا لے آسمان سے آواز آئی میں تمہیں بچا لوں گا لیکن تمہیں جو حکم دیا جائے اس پہ عمل کرو کوپ امہ بولا مجھے بچا لیں جو کہیں گے مانوں گا اتنے میں ایک جگہ جہاں کیل مضبوط لگا ہوا تھا وہاں پہ یہ آکے اس کی رسی رک گئی اور فری فال ایک دم رک گئی اور یہ شخص رسی تھامے ہوا میں مولک ہو گیا آسمان سے پھر آواز آئی کہ اپنی رسی کاٹ دو دوسرے دن کچھ لوگ پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ زمین سے تین فٹو پر ایک جمع ہوئی لاش ہے جس نے رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا دوبارہ تعمیر کے لیے توڑنا پڑتا ہے اور ٹوٹنے والا اس عمل سے بھاگتا ہے وہ پیٹرن جو اس نے اپنا رکھے ہوتے ہیں نفس انہی میں تحفظ کا احساس پاتا ہے زمان و مکان کی قید انسان کو رسی چھوڑنے نہیں دیتی جبکہ بچانے والے کا فیصلہ ہے کہ رسی چھوڑے گا تو ہی بچے گا اسی کشم کش میں زندگی گزر جاتی ہے اور امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تمام پوٹنشل اور صلاحیت کے باوجود وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ رسی نہیں چھوڑی جاتی اب اگر مالک کی رحمت شامل حال ہو تو حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ رسی چھوڑنی پڑتی ہے لیکن اس نکتے تک پہنچنے کے لیے ان ان سختیوں اور صعوبتوں سے گزرنا پڑتا ہے جو نفس کے قصبل نکال دیتی ہیں لیکن کئی بار رسی تو جل جاتی ہے لیکن بل خاکستر ہو کر ہی نکلتا ہے پس اگر خاکستر ہو کر بھی بل نکل جائے تو رحمت ہے کیونکہ امتحان ختم ہونے سے پہلے کامیابی کی راہ مل گئی ورنہ امتحان میں بندہ تو رسی سے چمتا ہی رہتا ہے ہر لمحے عذیت سہتا ہے حق جان کر بھی رسی کو نجات سمجھتا ہے لمحے لمحے مرتا ہے لیکن ایک ہی بار مرنے سے ڈڑتا ہے عروج بھی حقیقت ہے اور زوال بھی حقیقت ہے کئی عروج دراصل زوال ہوتے ہیں اور کئی زوال دراصل حقیقت میں عروج ہوتے ہیں یا کامیابی کی نبی بس معرفت کا اصول اول ہے کہ خود کو اس کے ہاتھوں میں چھوڑ دو جو خالق و مالک ہے محدود اور لا محدود کا پھر یا تو تم تھام لیے جاؤ گے یا توڑ کے دوبارہ تعمیر ہوگے اور تھام لیے جاؤ گے یا خود کی انا کے ہاتھوں زبا ہو جاؤ گے اور قصور صرف تمارا ہوگا عشق کا بھی میار ہوتا ہے پروانہ ہر دم جلنے کو تیار ہوتا ہے نفس بے قابو تو ایار ہوتا ہے کامیاب وہی ہے جسے منزل سے پیار ہوتا ہے